کل ہم نے ریکانسیلیشن میٹنگ پر چرچہ کی تھی اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ سرکولر اے آئی بے کے آج ہمیں ملا ہے اور میٹنگ میں کیا کیا چرچہ ہوئی اس کے بارے میں بات کریں گے ایک سب سے بڑی بات نکل کر آ رہی ہے کہ آئی بے نے بولا ہے کہ ان کی جو پرائیوٹیزیشن کا مدہ ہے پرائیوٹیزیشن جو گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے دو پبلک سیکٹر بینکس کو آئی بے نے ساپ بولا ہے کہ پرائیوٹیزیشن کا یا جو بھی مدہ ہے ان کی نالج میں نہیں ہے اس کے بارے میں چرچہ کریں گے یو اے بیو کا سرکولر ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں جو ہے بات چیت کریں گے سو بینک ایمپلائیز نیوز یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواقت ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتا رہے نو دسمبر تو جو سرکولر ہے ریلیز کیا ہے اے آئی بے نے یعنی کے آج کے دن سٹرگل اگینسٹ پرائیوٹیزیشن او بینکس کانسیلیشن میٹنگ ہیلڈ آن ایر تھے دسمبر پرائیوٹیزیشن کے اگینسٹ جو سٹرگل ہے وہ بینکوں کا اس کے رگارڈنگ کانسیلیشن میٹنگ آٹھ دسمبر کو ہوئی اور یو اے بیو کا سرکولر ہے آٹھ دسمبر کو ہوئی انہوں نے آگے فارورڈ کیا ہے مجھے ہیں فردر تو دا سٹرگ نوٹی سرکڈ بائیو آس آن آئی بے دا عدیشنال چیف لیبر کمیشنر منسٹری آف لیبر گورنمنٹ آف انڈیا کانونڈا کانسیلیشن میٹنگ توڈے آن ایر آفیس آن ڈالی متلوکہ آئی بے آر یونیانز کی آر دے جو ہے کانسیلیشن میٹنگ ہوئی تھی آر ڈالی میں جو ہے میٹنگ ہوئی ہے ڈیشنل چیف لیبر کمیشنر کے آفیس میں جو ہے میٹنگ ہوئی بہتی جو ہے میٹنگ ہوئی بیسائیڈ آور ریپرزنٹیٹیوز ریپرزنٹیٹیوز آو دیپارٹمنٹ آ فنانشل سرویسیز منسٹری آفرب Тамیا ج فنانشل سرویسیز کے ریپرزنٹیوز موجود تھے آرھان favourite آو Zh finanس کے ریپرزنٹیٹیوز موجود تھے جو میٹنگ میں اور دورing this meeting from our side we explained in the detail the reasons and justifications for our call for strike on 16th and 17th December 2021 meeting کے دوران ہم نے اپنی side سے سب کچھ explain کیا reasons explain کیے اور justification بھی دیا جو strike 16 December کو ہونے والی ہے اس کا کیا reason ہے کیا justification سب کچھ ہماری طرف سے explain کیا گیا ایسا اس circular میں لکھا گیا ہے we pointed out that when the government announced the decision to privatize two public sector banks in the budget session we had expressed the strong protest and opposition of the entire bank employees and officers to this move by observing countrywide strike on 15th and 16th March 2021 ہم نے پہلے بھی جو ہے point out کیا تھا جب گوممنٹ نے announce کیا تھا privatize کرنے کی لیے دو public sector banks کو in budget session ہم نے express کیا تھا strong protest express کیا تھا اور oppose کیا گیا تھا bank employees کی طرف سے officers کی طرف سے اور countrywide strike کی گئی تھی 15th اور 15 اور 16 March کو 2 یار اکیس میں we further stated that ignoring such wide protest the government has now decided to go ahead and included the banking laws amendment bill 2021 in the list of agenda for the current session of the parliament has or call for strike انہوں نے ہماری وہ والی strike جو دو دن کی کی تھی strong protest کیا گیا تھا پندرہ و سولہ مارچ کو اس کو گومنٹ کی طرف سے ignore کیا گیا ignore کر کے banking laws amendment bill کو اس budget session میں انگلیوڈ کیا گیا تاکہ جو آنے والا اسے جو current parliament session چل رہا ہے اس میں اس bill کو amendment bill کو پاس کیا جا سکے اس لیے ہم نے یہ والی strike جو ہے announce کی ہے ایسا آگے لکھا ہے the iba representative stated that while they are also for strengthening the public sector banks decision like privatization of banks are not within the preview of iba ڈیسیزن جو ہے اپنے جو ہے پکش رکھا انہوں نے بولا کہ ہم بھی جو ہے بنکوں کو strengthen کرنے کے لیے public sector بنکوں کو مجبوط کرنے کے لیے ہماری جو ہے ڈیسیزن جو ہے ڈیسیزن جو privatization کے بنکس کو لے کر وہ ہماری ابھی تک پریبیو میں نہیں ہے ہماری knowledge میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا iba نے آگے جو ہے state کیا ہے the representatives of the ڈی ای فیس ministry of finance stated that even though the government had announced its decision during the budget so far no bill has been presented or taken up in the parliament hence the strike call by the unions is not warranted آگے ڈی ای فیس کے representatives نے بولا ministry of finance کے جو ڈی ای فیس کے representatives ہیں انہوں نے بولا کہ ابھی تک جو ہے گورنمنٹ نے announce کیا ہے during the it's a decision during the budget جو بھی announce کیا گیا تھا so far ابھی تک کوئی بھی bill ہے جو present نہیں ہوا ہے parliament session میں اور اس کی وجہ سے جو یونین کی طرف سے جو strike call کی گئی ہے یہ not warranted نہیں ہے اور آگے جو لکھا ہے circular میں union replied to this view stating that if the government is not going to bring any such bill on bank privatization during this session of the parliament and if government can make an assurance to that effect the UFBU may reconsider the call for strike because the strike has been called only in view of information that bill has been listed in the agenda for this current session however no such confirmation and assurance to this effect was made in the meeting again union reply that if this regarding government no privatization or any government has assurance to give bill will not get to the UFBU reconsider call strike and strike cancel if this assurance government can view of the information that the bill has been listed in the agenda out and the strike is the information that will be privatized if government has no insurance to this bill will not privatize so we will reconsider our decisions like this as unions keep their protection however no such confirmation and assurance to this effect was made in this meeting and this meeting میں جو ہے نہ تو کوئی confirmation ملی ہے اور نہ ہی کوئی assurance کوئی بھی سرکار کی طرف سے دی گئی ہے. The additional CLC after hearing the parties advise that since the strike would affect the functioning of the banks. So all the parties to have a dialogue on that issues raised in the charter of demands and should try to solve same before 14th December 2021. And additional CLC نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے دونوں parties کا پکش سنا اور اس نے انہوں نے مطلب آگے بولا کہ چودہ دسمبر سے پہلے پہلے دونوں اپنے ڈائیلوگز کریں اپنے میٹنگ رکھیں اور اسی issue کو ریزولو کریں کیونکہ اسی issue سے خاص طور پر strike سے بینکوں کی فنکشنگ پرباویت ہوگی اور عام لوگ بھی اس جو ہے مدے سے پرباویت ہوں گے اور بینک پرائیبٹائیزیشن کا خاص طور پر کافی لوگوں پر جو ہے ایفیکٹ پڑے گا. Comrades since there is no assurance from the government on from the IBA not to bring the billing, the transaction or the parliament. We advised all our unions and members to go ahead with the strike program on 16th and 17th December 2021. آگے government نے خاص طور پر بیان دیا ہے unions نے کہ کوئی بھی ہمیں نہ تو assurance ملی ہے government کی طرف سے نہ ہی IBA نے جو ہے کوئی assurance دی ہے کہ اس bill کو اس current parliament session میں پاس نہیں کیا جائے گا نہ ہی اس bill کو لایا جائے گا تو اسی کے مدے نظر ہم سبھی unions کو اور members کو advise کرتے ہیں کہ دو دن کی ایک grand success strike program رکھا جائے 16th and December کو جو ہے continue جو strike کا announce comment کی ہوا تھا وہ آگے strike ہونے والی ہے ابھی تک جو ہے کوئی بھی باتچیت جو ہے final مدے پر کوئی بھی باتچیت نہیں ہوئی ہے سو آنے والے دو دن 16th and 17th December کو ابھی تک کا جو ہے meeting کے بعد کا جو فیصلہ ہے ابھی تک جو continue دو دن کی strike دیکھنے کو ہمیں ملے گی سو یہ تھا reconciliation meeting میں جو جو بات چیت ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ایسی updates کے لیے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں اور آگے جو ہے اس کو ویڈیو کو فیس بک ورچسپ اور twitter پر بھی شیئر کریں دھنیوا شیئر کریں دھنیوا